بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے آپریشنل ایمپلی فائر اگر آپ ٹاپک کے نام پہ غور کریں تو آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا کہ یہ والا ورڈ کہیں پہلے آپ سن چکے ہیں پڑھ کے آ رہے ہیں ایمپلی فائر کیا تھا ایک ایسی ڈیوائس جو آپ کے لو انپوٹ سگنل کو کنورٹ کرتی ہے ہائی آوٹپوٹ سگنل میں تو آج اسی ایمپلی فائر سے پہلے کون سا ورڈ یوز کیا جا رہا ہے جی آپریشنل تو آپریشنل ایمپلی فائر کو ہم یوز کریں گے ایسا انورٹنگ آپریشنل ایمپلی فائر ایسا نان انورٹنگ ایسا کمپریٹر اور کمپریٹر ایسا نائٹ سوچ تو یہ ٹاپک ہم اس چپٹر کے آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے اور یاد رہے یہ ٹاپکس آپ کے اس چپٹر کے ایمپورٹن لانگ کوئسٹنز ہوں گے لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم صرف اور صرف ایمپلی فائر کے بیسکس کو ڈسکس کریں گے جو چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے جو نشانی آپ کو یاد کروائیں گے اسی طریقے سے اگر آپ یاد رکھیں گے تو آنے والے ٹاپکس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی آپ ان ٹاپکس کو اچھے طریقے سے کلیر کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی اپریشنل ایمپلی فائر ڈیر سوڈنٹس ایلیکٹرانک سرکٹس میں میتھامیٹیکل اپریشنز کے لیے آپ اپریشنل ایمپلی فائر کو یوز کرتے ہیں جس میں آپ کے پاس اگزامپل کیا ہو سکتے ہیں جی آپ کے کمپیوٹرز ان کے اندر میتھامیٹیکل اپریشنز یعنی کہ ایڈیشن سبٹیکشن اور ملٹیپلیکیشنز کے لیے آپ انہی اپریشنل ایمپلی فائر کا یوز کرتے ہیں پھر بعد میں اپریشنل ایمپلی فائر کی ٹرم کو ریفر کیا گیا to a class of high gain ایمپلی فائر with two inputs add a single output یعنی کہ جو آپ کے پاس یہی اپریشنل ایمپلی فائر بعد میں ریفر کیا گیا to a class of high gain ایمپلی فائر کی طرف تو اس میں کیا تھا دو آپ کے پاس input signal تھے اور ایک output signal تھا تو اسے آپ کہتے ہیں جی modern integrated circuit اور اس کا نام کیا تھا ic 741 دیکھیں ic کا مطلب integrated circuit اور جو پہلا integrated circuit تھا اس کا یہ نمبر ہے نام ہے 741 تو پھر یہی سے یاد رکھئے گا کہ سب سے پہلے جو ic 741 invent کیا وہ تھا روبرٹ وائیڈلر تو یہ آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتے ہیں اب ڈیر سونٹسا ہم اس ic 741 کی construction دیکھتے ہیں کہتا ہے when the whole amplifier circuit is integrated سم کرنا on a small silicon chip یہ یاد رکھے گا ایم سی کیوز میں پوچھا جائے گا ٹھیک ہے نا silicon chip and enclosed in a capsule then such an integrated amplifier is called an operational amplifier یہ ڈیر سونٹسا ہمارے پاس ایک silicon کی chip ہے جس کے اوپر multiple resistance اور transistors کو ایڈ کیا گیا ہوگا اس کے علاوہ بھی components ہوتے ہیں لیکن usually ہم جو word use کرتے ہیں وہ resistance and transistors کا کہتے ہیں تو یہ silicon کی chip اس کے اوپر resistance ایڈ ہوں گے transistors ایڈ ہوں گے اس کے علاوہ بھی کچھ components ایڈ ہوتے ہیں پھر اس کو ہم نے بند کیا ہوئے ایک capsule میں تو یہ دیکھیں نا یہ capsule کی shape آپ کو نظر آ رہی ہے ہے نا یہ اور پھر اس capsule کے باہر کچھ pins لگائی جاتی ہیں جو کہ آپ کو یہاں پر total 8 pins نظر آتی ہیں number 1, number 2, number 3, number 4 5, 6, 7, 8 تو اس کے باہر total 8 pins کو use کیا جا رہا ہے اب یہ جو pins ہم اس کے اوپر add کرتے ہیں یا connect کرتے ہیں یہ basically pins کے ساتھ ہم input اور output کے terminals connect کرتے ہیں اور پھر یہ آپ کے پاس جو integrated circuit ہے یہ آپ کے low input signal کو high output signal میں convert کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں آگے چل کے discuss کریں گے لیکن فیلحل آپ نے یہ نشانی یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پاس ایک silicon کی chip ہے basically جس کو ایک capsule میں close کیا گیا اور اس کے اوپر resistance اور transistors کا combination ہوتا ہے پھر اس کے بعد total ہمارے پاس 8 pins use کی جا رہی ہیں اور یہ جو 8 pins ہیں اس پہ آپ input اور output یعنی کہ input apply کریں گے اور output آپ لیں گے اس کے علاوہ آپ کچھ pins جو ہیں وہ power supply کے لیے بھی use کی جاتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی pin کس کے لیے کام کرے گی تو ڈیر سٹوینٹ سے اس میں یہاں پہ بھی ہم نے وہی بات لکھے کہ pins connected with the working terminals such as input output and power supply project outside the capsule تو یہ باتیں میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا تو اب آپ نے کرنا کہہ دیا آپ نے پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو آپ کو pins نظر آ رہی ہیں lower side پہ ic741 والے میں اگر یہاں پہ number change ہوگا تو پھر pins بھی change ہوگی ٹھیک ہے تو آپ یہ number یاد رکھ لیں اس number پہ اگر وہ آپ سے پوچھے تو پھر یاد رکھے گا کہ یہ جو ہمارے پاس number two والی pin ہے یہ ہے جی inverting input تو یہ کہہ ہے جی ہمارے پاس یہ نشانی یاد رکھیں نام بھی یاد رکھیں inverting input ٹھیک اسی طرح جو three والی pin ہے یہ والی اس کو بھی یاد رکھیں یہ ہے ہمارے پاس non inverting non inverting یہ نام یاد رکھتے جائیں non inverting input ٹھیک ہے بک کے اوپر لکھ لیں اس کے بعد دیئر سوڈنس یہ جو ہمارے پاس four والی pin ہے یہ اسی طرح سے نشانی یاد رکھیں جیسے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں یہاں پہ ہم اپلائے کرتے ہیں جی مائنس کا vcc potential وہ تقریبان ہوتا ہے جی مائنس 12 volt ٹھیک اس کے بعد دیئر سوڈنس اس one والی کو بھی چھوڑ دیں اور اس five والی کو بھی چھوڑ دیں ٹھیک ہے ڈائیگنل میں تو six والی جو pin ہے یہ six اس six والی pin پہ آپ لیتے ہیں جی output یہاں پہ ہمیں کیا ملتی ہے output یہ output terminal ہوگا اور اس کے بعد دیئر سوڈنس یہ جو seven والی pin ہے اس کو mention کر لیں یہ ہمارے پاس ہے جی یہ مائنس vcc تو یہاں پہ پلاس vcc potential کتنا ہوگا 12 volt اس کے بعد ہے جی number 8 والی pin ڈیر سوڈنس یہ جو number 8 والی pins ہے اس کو ہم کہتے ہیں not connecting یا nullify not connecting یہ ہم connect نہیں کرتے ہیں اچھا یہ کب کرتے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو دیکھیں اس کے اندر جو 2 والی pin ہوگی اسے inverting input 3 والی کو non inverting input کا نام دیں 6 والی pin پہ آپ output لیں 4 والی pin پہ potential ہوگا minus vcc minus 12 volt تقریبا 7 والی پہ plus vcc positive 12 volt 8 والی pin not connecting ہم اسے free رکھتے ہیں تب connect کرتے ہیں جب آپ کے پاس operational amplifier کا gain ہے وہ بہت بڑھ جائے یعنی output آپ کی بہت زیادہ ہو جائے اور ہمارے لئے خطرہ بن جائے تو پھر ہم کچھ اس میں پیچھے واپس بھیج دیتے ہیں آپ کس طرح سے بھیج آگے آنے ٹوپک میں discuss کریں گے تو پھر ہم اس pin کا use کرتے ہیں یعنی اگر کوئی کسی کام کے لئے use کی جاتی ہیں لیکن ہمارے آج کی اس topic میں صرف ان pin کا use ہو گا اس لئے آپ نے یہ pin یاد رکھ رکھ گئی تو اب اگر یہ چیزیں یاد ہو گئی ہیں تو اب ہم چلتے ہیں کہ اس integreded circuit کا جو mathematically ہم یہاں پہ operational amplifier کا circuits میں سیمبل use کریں گے وہ کس طرح کا ہو گا تو dear students ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو four pins ہے lower part میں یہ ساری کی ساری آپ کے پاس کیا ہے input والا area ہے ٹھیک اور یہ والا area ہے اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ یہ آپ کے پاس سارے کا سارہ کیا ہے output region کہہ لیں نام دے دیں ویسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر رکھ لیں گے یاد تو بہتر ہے update اس کا سیمبل دیکھتے ہے یہ ہمارے پاس operational amplifier کا سیمبل ہے جس میں دو input signal اور ایک output signal ہے terminal ہے دیکھیں یہ دو terminal ہیں input ہوں گے یہاں پہ آپ نے input apply کرنی ہے یہ ایک terminal ہے یہاں پہ آپ کو output ملے گی تو یہ operational amplifier کا سیمبل ہے یہی چیز اس کے اندر ہے لیکن آپ صرف یہ نشان یہ یاد رکھیں تو یہ operational amplifier کا سیمبل ہے جس میں دو terminals input اور ایک terminal output جو دو input terminals ہیں ان میں جو first والا ہوگا negative کے سامنے negative والا اس کو بولتے ہیں inverting input inverting input terminal یہ نشانی یاد رکھیں کہ negative والے کو inverting بولیں positive والے کو non inverting کا نام دیں clear اور یہ آپ کے پاس terminal یہ output output اب ڈیرشنٹ سے اس operational amplifier کو operate کروانے کے لئے آسان بھاشا میں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ power supply دینے پڑے گی تو جو ہم power supply اس کو دیتے ہیں وہ plus vcc اور minus vcc پہ دیتے ہیں اب plus vcc کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ تقریباً plus 12 volt اور یہاں پہ minus 12 volt ٹھیک ہو گیا اور پھر یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جو آپ کو output ملتی ہے وہ plus vcc اور minus vcc کے between ملتی ہے یہ تھوڑی بہت باتیں آپ نے یہاں پہ یاد رکھ نہیں ہے اب یہ کس طرح سے ورگ کرے گا کیا کہ جب آپ اس operational amplifier کی اس inverting terminal پہ input signal apply کریں گے یعنی کہ آپ کی مرضی ہے آپ یہاں پہ input apply کریں signal یا یہاں پہ signal apply کریں اگر اپ negative پہ signal apply کرتے ہیں تو positive کو ground کرنا پڑے گا اور positive پہ apply کرتے تو negative کو ground کریں گے potential ڈیفرنس تو create کرنے ہے نا بہت سمجھ آرہی کی نہیں آرہی ہے تو پھر ایک نشانی اور یاد رکھیں اگر آپ inverting terminal پہ یعنی کہ negative پہ input signal یہ apply کرتے ہیں تو پھر یاد رکھئے گا کہ یہ اس signal کو operational amplifier operate کروا کے جو output show کرے گا وہ کچھ اس طرح کا signal ہوگا کیا کرے گا دیکھیں small input signal ہے low input signal ہے اس کو اس نے convert کر دیا high output signal میں اور ساتھ میں phase shift بھی change کر دیتا ہے کب جب آپ inverting terminal پہ input signal apply کریں گے یہ نشانی یاد رکھ لیں negative پہ جب آپ input signal apply کریں گے یہ والا تو جو output ملے گی وہ کچھ اس طرح کی ملے گی کہ ایک signal کا amplitude بڑھ گیا دیکھیں signal بڑھا بھی ہو گیا اور ساتھ میں اس کا phase shift بھی change ہو گیا تو فیز shift کتنا آیا جی 180 جب بھی آپ input signal inverting یعنی کہ negative terminal پہ apply کریں interview سے clear اب اس کے بعد اگر آپ non inverting پہ signal apply کرتے ہیں پھر اس کو ground کر دیتے ہیں تو پھر یہ ویلہ signal آپ نے apply کیا suppose کر رہا ہوں تو آپ output signal کچھ اس طرح کا ملے گا کہ signal amplitude تو بڑھ گیا ہے لیکن phase shift 0 phase difference کوئی produce نہیں ہوا یہ بھی zero سے start ہو رہا ہے یہ بھی zero سے ہو رہا ہے تو جب آپ non inverting پہ signal apply کرتے ہیں تو output پہ signal بڑھ ضرور جاتا ہے value کی large ہو جاتی ہے لیکن phase shift نہیں آتا 0 ہے ٹھیک ہوگی جی یہ باتیں آپ نے یہاں تک یاد رکھ نہیں ہے اب آج اگلے case کی طرف operational amplifier کی characteristics تو characteristics میں سب سے پہلے ہم یہاں پہ بہت سار ہیں لیکن ہم 3 discuss کریں جس میں ہمارے پاس number 1 کے input resistance جس کو آپ نام دنے high input resistance میں نام لکھا تک آپ کو یاد رہے کہ Input resistance جو ہے operational amplifier میں high رکھنی ہے کیوں رکھنی ہے آپ کو بتاتے ہے تو high input resistance first characteristics ہے operational amplifier کی کہتے ہیں it is the resistance between positive and negative یعنی non inverting or inverting of the amplifier whose value is of the order of several mega ohms بہت important mcqs ہے کہتے ہیں que high input resistance آپ connect کریں اس negative اور positive terminal کے بیج تو دیکھیں یہ ہم نے ایک resistance connect کی ہوئی ہے non inverting اور inverting inputs کے بیج میں تو اس کی value ہے یہ بہت high ہے کتنی high ہے several mega ohms تو اس میں کوئی specific value تو اگر specific value کی بات کریں تو تقریبا 2 mega ohms اور تھوڑا سا سے زیادہ بھی آپ کہہ سکتے ہے ادر بائی آپ صرف اتنا ہی ورڈ یاد رکھیں several mega ohms several mega ohms کی value ہوگی جو ہم resistance high use کریں کلیر ہے جی اس کے بعد کہتا ہے so no current flows between two inputs دیکھیں اگر یہ آپ نے high input resistance use کی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں number one نہ current ادھر flow کرے گا پیچھے اور نہ ہی current ادھر flow کرے گا یعنی یوں بھی نہیں جا سکتا یوں بھی نہیں جا سکتا اور مزے کی بات یہ ہے کہ high input resistance use کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ ان دونوں کا current آپس میں ملا آپ نہیں کرے گا میچ نہیں ہو بات سمجھ ہے اس لئے high input resistance ہم use کر رہے ہیں اور output آپ کو زیادہ سے زیادہ مل جائے گی clear ہو گیا جی اب ایک چھوٹا سا note صرف اتنی بات یاد رکھنی ہے ان input resistance high آپ نے use کر لے لیں in ideal case تو high high کا مطلب infinite تو ideal situation اگر یہ ہو تو پھر یاد رکھئے گا کہ یہ resistance کی value آپ کے پاس کیا ہو جائے گی infinite کیونکہ وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ideal situation میں بتائیں کہ input resistance کی value کیا ہوگی تو آپ infinite option select کریں گے اس کے بعد low output resistance تو یہ دیکھیں why operational amplifier 2 input terminals inviting اور non inviting اور output output کے ساتھ دیکھیں آپ نے low resistance connect کی ہوئی اور اس کو ground کر دی ہے تو آپ سے پوچھیں output والے case میں resistance کہا connect کی گئی output اور ground چاہیے نا آپ کو output resistance کیا ہونے چاہیے low یہ نا کہ high ہو تو پھر تو value کم ملے گی نا تو کہتے it is the resistance between output and ground وہ دیکھ سکتے output اور ground کے between آپ نے resistance output use کی ہے its value is only a few ohms چاند ایک few few او تھوڑے چاند ایک ohms کی آپ نے resistance use کی ہے کتنی ہوگی کم سے کم it is low about 100 ohms ٹھیک ہے یہ آپ س mcq پوچھا جا سکتے نہیں کیونکہ few ohms کے ایک option نہ ہو تو پھر 100 ohms کے option یاد رکھ لیں تو اب ڈیر سننس اس میں بھی ایک note یاد رکھ value کیا ہو جائے output resistance کی 0 ٹھیک ہے اگر ideal situation ہے تو output resistance کی value ہوگی وہ 0 ہوگی last open loop gain یہ بہت important ہے short question بھی پوچھا جا سکتے ہیں تو یہ operational amplifier inverting input non inverting ہم نے یہاں input signal apply کرنا اور یہاں output ہمیشہ output اور ground terminals کے بیچ ملے گی یہاں کہہ سکتے ہیں minus VCC اور output یہاں پہ کرنٹ flow کرتا ہے یعنی کہ یہاں آپ output ملے گی اس کے اور اس کے بیچ میں یہاں پہ اور یہ سرکیٹ ہوگا یہاں سے اور یہاں سے یہ پھر feedback resistance ہم use کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہاں کرنٹ بہت زیادہ ہوگیا ہے یا voltage بہت زیادہ ہوگئی ہے تو اس کا کچھ portion آپ واپسی input کو دے سکے یا کیسے ہوگا آنے والے ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے فیلحال یہ آپ نے یاد نہیں رکھنا صرف اتنی بات یاد رکھیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہے تو open loop gain کیا ریشو آف آوٹ پوٹ وولٹیج وی نوٹ تو دا وولٹیج ڈیفرنس بٹوین پوزیٹیو اینڈ نیگٹیو انپوٹ یعنی بیسیکل ہمارے پاس open loop gain ایک ریشو ہے آوٹ پوٹ وولٹیج کی تو دا ڈیفرنس بٹوین نون انورٹنگ اور انورٹنگ انپوٹ تو وی نوٹ کنیکشن بٹوین دا انپوٹ اینڈ آوٹ پوٹ تو پھر آپ کے پاس open loop gain کا یہ فارمولا ہوگا اور اس میں پھر یاد رکھئے کہ اگر اس کی value کم ہو جائے تو پھر open loop gain بہت بڑھ جائے گا اور اس کی value اگر 0 ہو جائے یعنی یہ جو دیفرنس ہے اگر 0 ہو جائے V positive V negative کے equal ہو جائے تو نیچے answer کیا آجے گا 0 نیچے 0 آنے کا مطلب answer infinite ہوگا نا something over 0 is called infinity تو اس کا مطلب یہ open loop gain بہت جائے گا تو یہ اگر ایک چیز اور یاد رکھئے گا پھر اس کے بعد ایک اور بات بتاتے آپ کو open loop gain is very high of the order of 10 raise to power 5 to 10 raise to power 6 یہ جو open loop gain اس کی value high ہے اس کا order ہے 10 raise to power 5 آپ کے last line کو انڈر line کر لیں یہ board میں آ چکے تو open loop gain کا order کتنا ہے 10 raise to power 5 کی option نظر آجائے تو وہ select کر لیں یا پھر 10 raise to power 6 یا پھر وہ range بھی بتا سکتا ہے تو یہ آپ نے order اس کا یاد رکھنا ہے اب ڈیر سوئرنٹس یاد رکھئے گا یہ جو فارمولا ہے یہ فارمولا کہاں سے آئے دیکھیں ہم نے آج operational amplifier کیا گے تو یہ فنگشن ہے operational amplifier ہے یہ کسی نا کسی large factor کو اس input signal سے multiply کرے گا تو output آپ زیادہ ملے گی تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ low input signal کو apply کریں گے تو operational amplifier multiply کرے گا کسی large factor کو large factor کیا open loop gain ہوتا open loop gain تو آپ کو output ملے گی ہیسی ہے نا اور جو output ملے گی دیکھیں اگر یہ فیکٹر بہت بڑا ہے تو جب وہ small سے multiply ہوگا تو overall answer کیا ہو جائے گا یہی بات ہم پڑھا کیا رہے operational amplifier میں تو یہاں سے open loop gain آپ calculate کر لیں یہ output voltage divide by input تو دیکھیں وہی فارمولا نہیں بن گیا جو یہاں پہ لکھا ہو ہے اب ایک چیز اور یاد رکھئے گا دیکھیں اگر آپ negative پہ potential apply کر رہے تو اس کا مطلب یہ potential بڑھ جائے گا اور یہ کم ہوگا تو پھر جو output potential ہوگا وہ کیا کرے گا وہ output potential اس ہو جاتی بہت سمجھ آرہی کی نہیں آرہی اور اسی طرح جب آپ اس کا potential high کریں گے تو اس کا potential low ہوگا تو پھر جو output potential ہوگا وہ کیا کرے گا وہ اس والے potential کو اس کے برابر کرنے کی کوشش کرے گا اب یہ کس طرح سے کرے گا آنے والے ویڈیوز میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے فیل حال آپ کو صرف ایک دو باتیں یاد کروانے دی تو آج کے لئے اتنا ہی آپ سٹوڈنٹس یاد رکھیں مجھے امید ہے کہ آپ نے پوری توجہ سے یہ باتیں سنی ہوں گی تو آج کے لئے اتنا ہی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ